میں ہوں آپ کا اوست مشتبہ ارشار آپ دیکھیں ڈیلی پاکستان ناظرین اوورسیز کمیونٹی پوری دنیا میں آباد ہے پاکستانی بہت زیادہ ہے دوسرے ممالک میں آباد ہیں جو پاکستان کے لیے ہر وقت اچھا سوچتے ہیں پاکستان کے لیے سرمایہ بیجتے ہیں لیکن پاکستان میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے بڑا ظلم ہوتا ہے تمام حکومتیں ان کو لولی پاپ دکھاتی ہیں حدی عاملی طور پر کچھ نہیں ہوتا اسی طرح پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے ابھی اوورسیز پاکستانی کمیشن بنایا ان کے چیئر میں جناب مختوم تارک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کے جو مسائلیں وہ آپ حد کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ادارہ 2014 میں ایک ایٹ کے ذریعہ مارز وجود میں آیا تھا اور یہ 2014 جب ہماری حکومت جناب امران خان صاحب کیا ہی چونکہ امران خان صاحب اوورسیز کو اپنے دل کے بہت قریب سمجھتے ہیں اور وہ اوورسیز فرسٹ کامیشہ ان کا ویئن ہوتا ہے جناب عثمان بزدار کی ہدایت پر ہم نے اس کام کو مزید سٹرنگسن کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حال ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مسائل حال نہیں ہو رہے اوورسیز پاکستانی اس وقت کوئی نائن ملین کے قریب پوری دنیا میں موجود ہیں ہمارے پاس جو کیسز اس وقت ہیں یا شکایت ہیں پوری دنیا سے وہ ٹوالف تھاؤزنڈ کے قریب ہیں جن میں سے میں ویدن نائنٹی دیز جو ہم نے پلان کیا تھا انڈ آف دسمبر تک یہ تعداد جو ہے وہ آٹھ ہزار سے نیچے رہ جائی اور ہم چار ہزار لوگوں کو ریلیف دے چکے ہوں گے بدقسمتی یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں اوورسیز جو ہے وہ بلکل واقف نہیں ہے میں یہ کہوں گا اس میں جیسے کہ ابھی روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ آیا ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی بات ہے اس سے وہ گاڑی لے سکتے ہیں گھر لے سکتے ہیں ہمارے قومی دھارے میں وہ داخل ہوئے ہیں انہیں اپنے ریلیٹیوز کو وہ چیک نہیں دینا پڑتے خالی وہاں کے اکاؤنٹس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ ان کے اپنے ہاتھ کا اکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ ابھی جو ریس انٹری ہمارا پورٹل شروع ہوا ہے اس میں جو جنرل پاور آف اٹرنی ہے پہلے بیس ملکوں کو وہ دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے ملک سے ہی رہ کے جنرل پاور آف اٹرنی دے سکے انہیں اس کام کے لیے ٹریول نہ کرنا پڑے ایس بیل ہے جو اوورسیز پنجاب کمیشن کا معاملہ ہمارے پاس اس وقت نادرہ کارڈ موجود ہے ان کے لیے اگر اوورسیز پاکستان پاکستان میں آتا ہے وہ اپنی شکایت درج کرانے آتا ہے تو نادرہ کارڈ بھی وہاں سے بنا سکتا ہے پھر ہمارے پاس ریونیو فزیلیٹیشن سینٹر موجود ہے جو کہ ریونیو فزیلیٹیشن پورے پنجاب سے رہنے والا کوئی بھی اوورسیز ہمارے آفیس آ کے اپنے جو فرد ہے جہداد کی وہ وہی سے حاصل کر سکتا ہے مہنگائی اور جو دوسرے معاملات پاکستان کے درابطے دیکھ رہے ہیں جو اوورسیز ہیں یہ تو بہت کم تعداد میں ان کو آپ کیسے سو جاتے ہیں پوری دنیا میں مہنگائی بڑی ہے یہ صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہوئی بدقسمتی یہ ہوئی ہے اس حکومت کے ساتھ کہ امتیات کرونا کا معاملہ شروع ہے کرونا کی وجہ سے بہت دیر تک نوک ڈاؤن کرنا پڑا بند کرنا پڑا کاروبار پروپرٹری کیسے نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے تمام دنیا میں یہ چیلنگز موجود ہے وہاں پاکستان میں موجود ہے دوسرے نمبر پہ جانے تک اوورسیز کا معاملہ ہے اوورسیز کے لیے جتنی سہولت اس کومنٹ یہ ہے آج سے پہلے نہ کبھی دی گئی ہے نہ شاید آنے والے دنوں میں دی جائے سکے گی کیونکہ اوورسیز پاکستانی اگر ہمارے آفیس تشریف لاتے ہیں تو ہم آنے والے دنوں میں انویسٹمنٹ کے معاملات ہیں تو اس میں اوورسیز کو دیکھا جاتا ہے ابھی جو روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کے ساتھ ایک بقیدہ طور پر کارس سسٹم شروع کیا ہے جسے ان کو بقیدہ کوئی پوائنٹس ریوارڈز ملیں گے جسے وہ کچھ بھی خریداری کر سکیں ایس ویل ایس ہمارے آفیس میں آنے والے دنوں میں ہم جو اس میں جب آپ بچھاؤں گا تو جی منسٹر صاحب اس کا افتتا کریں گے وہ ہمارا ٹیفٹا کا ڈیسک ہے وہ انفرمیشن جو ہے ٹورزم کے حوالے سے اس کا ڈیسک ہے اور انفرمیشن کا ڈیسک موجود ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اوورسیز کے لیے ایک ایسا ایٹموسفیر کریئٹ کریں اوپیسی میں کہ جب بھی کوئی اوورسیز پاکستان کا وزٹ کرے اسے تمام طرح جو انفرمیشن ہے وہ ہمارے ہی آفیس سے ملے تو میں سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں یعنی والی چھوٹیوں میں پاکستان میں جائیں گے تو وہ باقی جگہوں کی طرح اوپیسی کے آفیس کا بھی وزٹ کریں تاکہ وہ جو جان سکیں کہ ہمارا اوپیسی کا دارہ ان کی بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہا ہے